لیکن ملاخر پھر اندھیرہ آئی جاتا ہے ذات سرور آتی ہے حقیقت میں یہ اقل مندر لوگوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے اندھیرہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور آخرت کا سب سے بڑا عذاب جو ہوگا اندھیرہ کا ہوگا اندھیرہ ہو بیٹھیں آپ گھر میں معمول پر زندگی قضر رہی ہے اچانک بڑا کاؤٹ ہوئے ہیں جیسے یہاں ہے بہت ہم اندھیرہ ہو جائے تو سمجھیں کہ زندگی کے پورا حصہ ختم ہو جاتا ہے جو کام کر رہے ہیں وہ نامکمل ہو جاتا ہے کسی کام میں آدمی لگا ہے اندھیرہ ہوئے ہیں کچھ نظر نہیں آرہا حد تک یہ کہ دو قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے تو چیز دھوننا مشکل ہو جاتا ہے گھر اس کا ہوا ہی ہوتا ہے لیکن دیکھتا ہوں دنیا فضا بدل جاتی ہے سن کی نوٹ کلنیا تب احساس ہو جاتا ہے روشنی بلی زدس چیزیں تھا اتنی کیمتی چیزیں روشنی آپ دیکھیں مدی رہا ہو تو اس وقت ایک چھوٹی سی جو موم باتتی ہوئی وہ بہت بڑی قنیمت نظر آتی ہے آدمی سن کی سن کی اگر باتی دیکھا نا گھر میں اگر باتی بننی چاہیے تھی مات چیز کا ایک تیلی جو ہے وہ بہت بڑی قیمتی چیزیں روز آتی ہے مات چیزیں توشنی بلی چیزیں چیزیں ہم ایک سطح ہی دیکھتے ہیں لیکن آپ ایک شاہد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بڑی حکمتیں موجود ہیں انہی چیزوں کو سوچ سوچا انسان اللہ والا بنتا ہے سبحانہ جب انسان فکر ہو جائے نا آخرت کی ہر چیز کے بعد ہم سوچتا ہے واقعی یہ بڑی چیز ہے انہی کے بعد جو سب سے پہلے انسان کو جو ہی میں ٹرانسفر کرتا ہے نا تو ہر چیز اندھیری ہوتی ہے کہ وہ کیسا اندھیرہ ہے اب آپ دیکھیں کہ قرآن سارا بتا رہا ہے حدیث ساری بتا رہا ہے اور یہ تو ایک آر جن دیرہ چلو اگربتی جلالی آپ لے ہیں لیٹن جلالی چلو انتظار کر لیا آدھے گھنٹے کے بعد بجلی آئے گیا انہی مل کے بارے گیا انسان ایک آسرے پر رہتا ہے لیکن وہ جو اندھیرہ ہے وہ تو نہ ختم انوال اندھیرہ ہے وہ اتنا بھیانک اندھیرہ ہے کہ جیسے انسان ٹرانسفر ہوتا ہے دوسری زندگی میں اس کو موت کہتے ہوں تو وہ ایک ہر چیز ہے برحق چیز ہے جانے ہی آدمی نہیں پیٹے پیٹے چلے جائے اسپتال میں چلے جائے ایکسرن سے چلے جائے ہم نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ کتنا زبطہ اندھیرہ ہوگا آپ سوچیں موت سے شروع جاتے ہوگا دونوں چیزیں ہیں اندھیرہ ہوگا تو آخرت کے سارے کام رک جائیں گے ہمارے مزاب بن جائے بہت بڑا جیسا بیٹھے ہیں کزاب بن جاتے ہیں میرا جائے کیا کریاتے ہیں اپرمنٹی چوئے گے رائے گئی اندھیرہ توشیں ہوگی نہیں تو پیٹے ہیں کیا حالوں سے تو وہ تو ایسا اندھیرہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ آئی نہیں سکتا موت کا اندھیرہ ہوگا قبر کا اندھیرہ ہوگا کتنا پیانک اندھیرہ ہو اور وہ اندھیرہ ایسا ہوگا اس میں خوش ہوگا آدمی کو یہ نہیں کہ آپ ڈوز پڑے ہوں گے نہیں سنس ہوگا اندھیرہ ہوگا بھی کوئی لائٹنی ہوگا اس سے آگے چنے تو بہت مناظر ہیں ایک مزلہ تو نہیں ہماری یہ تو ایک آٹی فشیز ہے گئے وقت کزرے گئے تو وہاں تو وہ وقت کزرے گئے نہیں ستت ستر سال خوش سے نکلے گا نا آدمی تو ستر سال اس کو وہاں کے ستر سال کھڑے ہوگا صرف یہ انتظار کرنا پڑے گا کہ میں ہلتا کب ہوں آگے کی طرف اس وقت ایسا اندھیرہ ہوگا ایسا اندھیرہ ہوگا جس کی کوئی ہم مثال دنیا میں نہیں دے سکتے یہ سب چیزیں جو ہیں سفر کے لئے کسی اللہ والے کی صحبت چاہیے ہمیں ہم پسل جائیں ایک دوں رگڑے جائیں شیطان تو غابو کر لے لیکن جب صحبت ہو کسی اللہ والے کی اس کی صحبت میں آدمی الحمدللہ جسے بچہ انگلی پکڑ کے چلتا ہے نا اکیلہ جائے تو گبراتا ہے لیکن جب کسی کے ساتھ جائے گا تب بھی اس کی انگلی اتنی مضغوتی سے پکڑتا ہے نا بچہ اتنی مضغوتی سے مرید کوئی چاہیے اپنے شیخ کی انگلی کتنی مضغوتی سے پکڑے چھوڑے ہی نا مثال دیتے ہیں بزرگ میں جو سنی یہ باتیں میں وہ بتا رہا ہوں میں نہ بزرگوں نہ کوئی اللہ والا نہ کوئی ولی ہوں میں جو سنی حضرت صاحب سے باتیں میں آپ کو پچھو دیتا ہوں آپ کو کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کی انگلی ایسی ہی پکڑیں میں نے اپنے شیخ کی پکڑی تھی آج تک پکڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ کتنا خطرناک اندھیرہ ہو تو اس کے بات کوئی انتظام ہونا چاہیے نہیں اللہ نے کہا میں انتظام کی ہے اس کا اللہ کے نمیرے اللہ فرمایا ہے کہ اندھیرہ جو آئے گا انتظام یہاں کرو دیئے یہاں جلاو ماچسیں یہاں کرو محبتیں یہاں جمع کر لو وہاں نہیں ملے گی وہاں کبر کا اندھیرہ ملے گا اگر یہاں سے تو لے کے جا رہا ہے لائٹ دیئے سلائے محمد دیپنڈ کرتا ہے جتنی پاور کا بڑا چاہے تو یہاں لے سکتا ہے اسی پاور کی روشنی تیرے کبر میں ہوگی جانے سے پہلے انتظام کی انت آپ کو دے اعلان ہوگیا اندھیرہ چلنا ہے کہاں سے لیں گے آپ کوروں باگیں گے دکھانوں کے طرف سٹور میں جائیں گے تو دے جائیں گے اللہ تعالی ہماری آخرت کے اعلان کیا ہے کہ وہاں دے رہی ہیں دے رہے ہیں نو لائٹ وہ بہنک دے رہے ہیں خاتھ سجائے دے گا پھر کہاں سے خریدیں دنیا تمہیں دیس لیے کہ یہاں سے بلہ بھکٹے کرو یہاں سے روشنی ملتی ہیں روشنی میں بکھیری ہوئی ہیں ایسی بکھیری ہیں یہاں سے روشنی تمہیں مل جائے گی بیٹھنو کسی اللہ علیہ کے پاس دل روشن کر دے گا بڑے بڑے میں نے جنریٹر لگائے ہوئے یہاں پر لطا کے لئے سباللہ 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 لینہ لگے بنو جاؤ تو سی بڑے بڑے سٹور بنائے ہیں نقشبندی سٹور ہے کادریہ سٹور ہے چشتیا سٹور ہے جس سٹور سے جائے معاشرہ محمدتی خرید ہو کیا لائٹیں خرید ہو ٹیوبیں خرید ہو نہیں جی یہ تو بیدت ہے یہ تو فل آئے سارا قرآن بڑا پڑا ہے روشنیں خرید ہو روشنیں خرید ہو مائی کی روشنیں ملتی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے ہائی بلب اللہ کے نبی نے بتایا ہے روشن کر دے گا تمہاری آخرت خرید لو اس کو وہ کیا ہے سباللہ یاہِ اللَّذِينَ آمَسْكُلَا ذِكْرًا کَسِیرًا وَسَبِّهُو بُگَرْتًا وَسِیرًا وَالَّذِي يُسَلِّيَ لَيْكُمُ مُلَائِكُتُو لَيُخْرِجَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ لَن سباللہ اَقَانَ بِالْمُومِنِنَ صحیح خاص مومنوں کے لئے جس سے میں محبت کرتا ہوں جو میرے ہیں میں ان کے لئے میں نے پورا انتظام کیا ہے روشنی کا اور گارنٹی دے رہا ہے قرآن شکر جو منزم نور کہ کسی قسم کے بھی اندھیرے آ جائیں کسی قسم کے بھی آ جائیں قبر کے موت کے حشر کے نہیں کہیں بھی آئے گا اس کو ایسا اٹھاؤں گا جس کے پاس لائٹ ہوگا کہ چودمی کی رات کی طرح اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے کب پر اس کا بکوئے نور ہوگا جس کا قبر کرنے جائے گا سبحان اللہ کیونکہ کے لئے مالوس کہتا ہشنوں لوگ اٹھ رہے گا قبر سے سب حدیث ہیں بدحال ہوں گے ہم دیرے میں گھپ ہوں گے ستہ ستہ سال قبر کے کھڑے ہونے کے بعد نکلنے کے بعد وہاں کھڑے رہیں گے کہ میری باری کب آتی ہے سبحان اللہ وہاں سے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے کہ جب اٹھیں گے تو روشن انسانوں کی طرح شمک رہے ہوں گے اور مٹی جھاڑتے ہو چل پڑے ہوں گے اپنے سفر کے طرف اگلے مدان میں جائیں گے پھر حدیث آتی ہے اب وہ دردہ روایت فرماتا ہے اب صحابہ کو بتا رہے ہیں کمال ہے اس وقت حشر جہاں دے رہے ہوں گے جس کا کوئی پتہ نہیں کس قسم دے رہا ہوں گا وہاں پر ایک قوم ایسی ہوگی کہ وہ موتیوں کی ممبو پر بیٹھی ہوگی اور ان کے چہرے چودھیں کی رات کی رات چمک رہے ہوں گے کنسی لائٹ لے کے آگے وہ سارے صحابہ یار صاحبہ ہمیں بتا دیں یہ وہ کیا ہو وہ کس طرح ہو کن سے لات آئی کس طرح آئی یہاں محبت کی بات کرنا کہتے ہیں انہوں نے وہ جو ماں کر لی تھا مال اتنے زبدست لائٹیں تھی کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس بورٹ ٹیو گئے ہیں دنیا ساری حران ہو رہی ہے ایک نبی ہیں کہوں نے کس قسم کے لوگ ہیں فرمائے وہی لوگ ہیں لیکن ان کو پتہ چلی گیا تھا کہ اندھیرے آنے والے ہیں لائٹ خرید لو اس لائٹ کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا اور انہوں نے اسی طریق سے لائٹ کو اپنا جمع کرنا شکر دیا صبح بھی اور شام بھی قصد کے ساتھ یہ بھی قرآن نے کہا نا صبح اللہ شام کو بھی لے ہر وقت جنریٹر چلتا ہے جمع کرتا رہو لائٹوں کو بہت جلدی تمہیں یہاں سے سہلے جانا ہے یہ لائٹ لینے تو آئیں آپ یہاں کیا لینے ہیں فل ہو کے جائیں گے ما شاہ اللہ آپ کو جنریٹر اندر چمک رہا ہوگا یہاں ہی نظر آتی ہے وہ لائٹ یہاں ہی لائٹیں آپ پتہ ہمیں کہا جانا ہے وہ زمین انتظار کر رہی ہے وہ قبر انتظار کر رہی ہے جب یہاں سے انسان لائٹ لے کے جائے گے تو سیدھی لائٹیں جائیں گے اس کے اس قبر کے اندر روشن ہو چکی ہو گئی قبر آپ کی بے شک یہاں ہوں اندھیوں میں وہ پاک جہاں بھی ہم نے جانا ہے آسمان پہ مرنا ہے زمین پہ مرنا ہے سمدھر پہ مرنا ہے مجھے کا منتخیب ہے آوازیں مارتی ہیں صبح شام تو اس پاس روشن پہنچ رہی ہے آپ کی کہ میں تم سزادی ہے تُنہیں مجھے فکر کس چیز کی کرتا ہے آرڑی ایک ٹیوب میں لگ چکے ہو گی کیونکہ آپ صبح شام جمع کر رہے ہیں ماشاء کتنی اچھی دعوت دیتے ہیں اللہ علیہ وسلم